اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی مزیدار سی ربڑی کھی تو آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کروں گی تو پلیس پوری ویڈیو آنٹ تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تو یہ کھیر جو ہے سب ہی بناتے ہیں سب کو ہی بنانی آتی ہے اپنی طریقے ہوتے ہیں اپنی ریسیپی ہوتی ہے لیکن انگریڈینس وہی ہوتے ہیں دو چاول وغیرہ اور شگر تو یہاں پر بھی میں وحی کر رہی ہوں رائس کو میں نے بھگو دیا ہے اور ایک دو گھنٹے بھگونے کے بعد یہاں پر میں اس کے ساتھ دو الائچی ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے رائس کو پیس دیا ہے یہ دیکھیں الائچی بھی میں نے دو ڈال دی تھی اسی کے اندر تاکہ جب یہ دودھ کے ساتھ پکے تو بہت اچھی سی خوشبو آ جائے تو انگریڈینس وہی ہیں ہمارے ملک ہے تو آلپرس ملک لیا ہے اس کے ساتھ میں فریش ملک بھی لوں گی لیکن فریش ملک کے ساتھ میں نے آلپرس بھی ایڈ کرنا ہے یہ رائس جو میں نے پیس لیا ہے الائچی کے ساتھ ساتھ 1.5 کا پرائس لیا ہے یہ دیکھیں الائچی ٹی رہ گئی ہے اور یہ شگر ہے یہ ڈرائی فروٹس ہیں جو پر سے ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم دودھ کو پکا لیں گے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے اس کو فل تو آلپرس ملک لیا ہے اس کے ساتھ میں نے 1 کےجی جو ہے فریش ملک بھی لیا ہے یہاں میں نے فریش ملک بھی ایڈ کر دیا اور اس کو پکا لیں گے ہم اچھی طرح سے جب دودھ اچھی طرح سے پک جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر یہ پیسے ہوئے رائس چاول جو ہے کرش رائس ایڈ کریں گے اور مستقل اس کے بعد ہمیں سپون چلاتے رہنا ہے ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے ہاتھ نہیں رکنا جب تک جو ہے کھیر ریڈی نہیں ہو جائے کیونکہ کھیر بہت جلدی جلتی ہے تو اس لیے ہمیں رائس ڈالتے ہی اس کو مستقل چلانا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے رائس ڈالتے ہی ہم نے اس کو سپون یہ دیکھیں مکس کرتے رہیے ہاتھ نہیں رکنا ہے ہاتھ رکا آپ نے آپ کی کھیر کا مزہ خراب ہو جائے گا تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن بہت مزیدار بنتی ہے جب چاول گل گئے ہیں پھر میں نے یہاں پر شگر ایڈ کر دی اس نے فوراں چاولوں کے ساتھ ہمیں رائس کے ساتھ شگر ایڈ نہیں کرنی ورنہ وہ چاول کچھے رہ جائیں گے تھوڑی دیر ہمیں پکا کے دس منٹ پکا دیں اس کے چاول اچھی طرح سے نرم ہو جائیں پھر اس کے بعد میں نے یہاں شگر ایڈ کریے شگر ایڈ کرنے کے بعد اتنی دیر تک ہمیں پکانا ہے کہ کھیر بلکل گاڑی ہو جائے اور جینی کا سارا پانی جو شگر کا ہے وہ خوشک ہو جائے لیکن مستقل آپ سکون چلاتے رہیں یہ نہیں کہ آپ دوسرا کام کرنے لگ جائے اور کھیر پک رہی ہے تو وہ یہ ہوگا نیچے سے لگ جائے گی اور جننے کی بہت خراب پدبو ڈگتی ہے اس سے سمیل جو ہے کھیر میں آ جائے یہاں پر ڈرائی فروٹ کو میں نے اس طرح سے کرش کر لیا ہے تو یہ اپر سے بھی ڈالیں گے اور جب کھیر ہماری ریڈی ہو جائے گی تو اس کے ہم اندر بھی ڈالیں گے اور اپر سے اس کو سجانے کے لیے بھی ڈالیں گے تو یہ ہوگا ہے ہمارے پستے بادام کرشت ہو گئے ہیں اور کھیر بھی ہماری پک رہی ہے بلکل اینڈ پہ تیار ہونے والی ہے کھیر تو اس سے پہلے ہم نے یہ ساری تیاری کر لی ہے تو کھیر کو اچھا سا اور ربڑی والا فلیور دینے کے لیے بہت مزی کا فلیور دینے کے لیے اس میں ہم ایٹ کریں گے کنڈینس ملک تو کنڈینس ملک سے اس میں بلکل ربڑی جیسا فلیور آ جائے گا تو یہاں میں نے پہلے تھوڑا سا ایٹ کرا ون کپ اس کو پکا لیا اور پھر میں نے اور ایٹ کرا تو تقریباً آلموسٹ ہافٹ میں نے اس کو پیکٹ جو ہے یہ ایٹ کرائے تو یہ دیکھیں پہلے میں نے کپ میں نکال کے تھوڑا ڈال رہی ہے دیکھیں بلکل جب اینڈ ہو جائے گا تو اس وقت ہمیں کنڈینس ملک ایٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اور کنڈینس ملک ایٹ کرا اور اس کو بلکل اینڈ میں ایٹ کرنا ہے جب ہماری کھیر ریڈی ہونے والی ہو اور کھیر ہماری ہو گئی ہے ریڈی بلکل پک گئی ہے اور اس میں بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ اور ہماری مزیدار سی کھیر تیار ہو گئی ہے یہاں میں نے کر لیا ہے کھیر کو ڈش آؤٹ اور اوپر سے ڈرائی فروٹ جو میں نے کرش کیے تھے وہ سپرنکل کر دیئے ہیں دیکھیں بہت مزیدار سی ہماری ربٹی کھیر تیار ہو گئی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کھیر کی ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار اور بہت اچھا زائقہ تھا ربٹی کھیر کا تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو پسند آئی ہوگی